اسلام علیکم ناظرین علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں سوریا ملے اور میں ہوں عتی خالد دھنیا مری میں افسوسناک سانیا کو آج تین دن گدر گئے ہیں شہریوں کو مری جانے کی اجازت ابھی تک نہیں دی گئی جبکہ مقامی لوگوں کو جانے کی اجازت ہے دیکھ گئے اسلامباد سے فیصل عباسی کی ریپورٹ جی ناظرین مری کا جو افسوسناک سانیا ہوا اس کو آج تیسرا دن ہو گیا ہے مری جانے کے لیے جو انا مکمل راستے بند کر دیئے گئے ہیں انتظامیہ کی طرف سے میں اس وقت ڈنگیا خسی کے مقام پر موجود ہوں یہاں پہ پکٹ لگی ہویا ہے یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں صرف ان کو مری جانے کی اجازت دی جاری ہے اور جو شہری لوگ ہیں جو مری میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہاں انتظامیہ کی طرف سے یہاں پہ ان کو واپس موو کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ آپ کو بتاتا چاہتے ہیں ان کے بڑی تعداد میں اسلامباد پولیس کے نوجوان موجود ہیں اسلامباد رینجر کے نوجوان موجود ہیں جو اپنی ڈوٹی کے فرائے سر انجام دے رہے ہیں جی ناظرین ہمارے ساتھ ہے ڈیپٹی ڈریکٹر انہچے موجود ہیں آئیے ان سے بات چیت کر اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ نے جو مری میں افسوسناک سانیا ہوا اس کے اوپر آپ کی جو ٹیم نے انہوں نے کیا انتظامات کیے ہیں ہمارا روڈ جو ہے وہ ہماری روڈ کا نام ہے آئی ایم ڈی سی اسلامباد مری ڈوئل کیریجوے یہ سٹارٹ ہوتا ہے کانونشن سنٹر سے اور انڈ پوائنٹ اس کا ہے لوہر ٹوپا ہماری روڈ پہ جیسی برف پڑی ہے تو ہم نے اپنی مشینری موبیلائز کی ہے اسی وقت اور روڈ کو ہم نے کلیر کیا ہے تین دنوں سے ہمارا روڈ کلیر ہے لیکن چونکہ مری میں ٹرافیک جیم تھی اور گاڑیاں بہت گئی ہوئی تھی ایک لاکھ سے اوپر گاڑی گئی ہوئی تھی تو پھر لوکل ایڈمنسٹریشن پولیس اور آرمی نے جو سترہ میل پہ راؤنڈ آباؤٹ ہے وہاں پہ ناکا لگایا اور آگے گاڑیوں کو روکا کہ وہ آگے نہ جائیں پھر ٹرافیک بند ہو گئی لیکن وہاں سے گاڑی آ رہی تھی ساؤت باؤنڈ روڈ جس کو ہم کہتے ہیں مری سے گاڑی نکل رہی تھی اور وہ روڈ ہمارے دونوں سائٹ پہ روڈ کلیر تھا لیکن ٹرافیک کو ہم نے جان بوجھ کر بند کیا ہوتا تھا تاکہ اور کیجویلٹیز نہ ہو روڈ ہمارا دونوں سائٹ سے کلیر ہے ابھی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں لور ٹوپا سے کنونشن سنٹر تک ہمارا روڈ بالکل کلیر ہے ریپورٹ آپ نے جانی آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ کراچی سے گلزادہ کے ریپورٹ کے مطابق کراچی میں سپر ہائیوے پر ملیر کنٹ موڈل کلونی لنگ روڈ پر جھاڑیوں سے لڑکی کے گٹ اپ میں ایک نوجوان کی لاش برامد ہوئی ہے ملیر کنٹ پولیس کے مطابق ایک مسافر رفعہ حاجت کے لیے جھاڑیوں میں گیا تو اس نے زنانہ لاش دیکھی اور ون فائی پولیس کو اطلاع دی پولیس کے نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضے میں لیا اور ایدی ایمبلنس کے ذریعے ہسپتال منتقل کر دیا ڈاکٹرز کے مطابق یہ لاش کسی خاتون یا خاجہ سرا کے نہیں بھلکہ ایک نوجوان مرد کی ہے نوجوان نے خاتون کا میک اپ کر رکھا تھا اور نسوانی کپڑے پہنے ہوئے تھے ابتدائی میڈیکل ریپورٹ کے مطابق لاش پر تشدد وغیرہ کے نشانات نہیں ہیں مذکورا نوجوان کو گلے میں دوبٹے کا پھندہ لگا کر ختل کیا گیا ہے ڈاکٹرز کے مطابق حتمی بجائے موت مکمل پاس مارٹم کے بعد سامنے آئے گی پولیس کے مطابق جائے وقوا پر لاش کو گھتیٹ کر جھاڑیوں میں پھینکنے کے نشانات بھی پائے گئے ہیں ابتدائی ریپورٹ کے مطابق پولیس کا شعبہ ظاہر کیا گیا کہ پولیس مذکورا نوجوان کو کسی اور جگہ قتل کر کے لاش یہاں پھینک گئی ہے پولیس نے مدید تفہیش شروع کر دی ہے کراچی سے ایک اور خبر شامل کریں گے نمائندہ گلزادہ کے ریپورٹ کے مطابق زلہ ملیر میں اے ان پی باقی برشی کے جلسے کے حوالے سے بات چیت کی گئی دوران مخلق عہددہ ران نے تجاویز پیش کی اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیاتی انتہابات کے لیے بھی تیاری شروع کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے دلہ کے شدر کچکول خان کا کہنا تھا کہ چھے پروری کو مرکدی قیادت ائر پورٹ سے دلہ ملیر کے قیادت کا استعبار کرے گی اور ولی کا گراند پہنچ کر ایک عظیم الشان جلسہ کریں گے اب روح کرتے ہیں پتھورہ جس سے ایک عمر کو جہاں بی سی نیوز کے رمائندہ گلشیر علی کی ریپورٹ کے مطابق فانگشنل مسلم لیگ سن کے نائب صدر فقیر حاجی حضر حیات منگریوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہو کہا کہ ہم چیو جسس پاکستان گلزار احمد کو تھرپار کر اور عمر کوٹ کے دورے پر دلی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور میڈیا کے توسط سے چیو جسس سپریم کوٹ کو گزارش کرتے ہیں کہ زلح عمر کوٹ ایک مافیا کے ہاتھوں یرگمال بنا ہوا ہے جہاں صحت ریوینیو روڑ تعلیم آپاش سمیت تمام محکمے جو حکومت سن کے ماتحر کام کر رہے ہیں تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں کوئی کام نظر نہیں آ رہا اگر برائینام کام ہوتا ہے تو ہر طرف بھتا اور کمیشن کراج ہے اس کے وجہ سے ناقص مٹیریل استعمال ہوتا ہے عمر کوٹ کا تاریخ کلہ کی چاروں اطراف مافیاز کے خبزیں ہیں عمر کوٹ کیاڈٹ کالج کئی سال سے بننے کے باوجود نان فنکشنل ہے صرف عمر کوٹ میرپور خاص مین روڈ کا کام مفاقی حکومت کر آ رہی ہے انہوں نے وزید کہا کہ فنکشنل لیک الیکشن کے بھرپور تیاریاں کر رہی ہے تباہی وزید سیر تردار شاہ کی جانب سے وزید خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی کے بارے میں بھی تنقید کے جواب میں فیدر حیات منگرو نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کا قابل اعترام شخصیت ہیں تنقیدی بیان کی مضمت کرتے ہیں لیکن مقدوم شاہ محمود قریشی سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ تھر اور عمر کوٹ کے حلقوں کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں رکھ کرتے ہیں صوابی کا جہاں ہماری نمائندہ نصیر احمد کی ریپورٹ کے مطابق دی پی او صوابی محمد شعب خان کی خصوصی ہدایت کے دہت ظلہ صوابی کو منشاہ سے پاک کرنے کے لیے صوابی پلیس کی جانب سے منشاہ فروشوں کے خلاف کاروائی کی گئی جس کے نتیجے میں ایک منشاہ فروش گریفتار کر لیا گیا جبکہ منشاہ فروش کے قبضے سے دو ہزار نوے گرام چرس ایک عدد پسٹل اور پانچ کارتوس برامت کر لیا گیا ہیں کاروائی ایس ڈی پیو صوابی فاروق زمان کے نگرانے میں ایس ایچو الطاف خان کے ہمراہ سب انسپیکٹر نظر محمد اور پلیس کے ساتھ کی گئی ہے کاروائی کے دوران منشاہ فروش امروز خان ولد شیر نبی خان سکنا پنچ پیر کو حراست میں لے لیا گیا ملزم امروز خان سے دو ہزار نوے گرام چرس اور ایک عدد پسٹل اور پانچ عدد کارتوس برامت ہوئے ہیں ملزم کو حضب زابطہ پابند سلاسل بھی کیا گیا ہے ملزمان کے خلاف تھانہ سوابی میں منشاہ تو اصلہ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کی گئی ہے ڈی پی آ سوابی محمد شیف خان کی ہدایت پر انتداد جرائم درگزر مافیا قبضہ مافیا اور مجرمان اشتہاری اور دیگر جرائم پیشہ اناثر کی گرفتاری کے لیے سوابی پولیس کا سرکل ریزرڈ میں بھی سرچ آپریشن جاری کرے گا جس کے نتیجے میں ایک اشتہاری مجرم چار سہولتکار اور سولہ مجتبہ افراد گرفتار کر لیا گئے ہیں سرچ آپریشن میں زیلہ نفری کے ساتھ ساتھ ایلیٹ فارس اور سادہ کپڑوں میں ملبوس ڈی ایس پی ایلکار اور آر آر ایف بم ڈسپوزل سکوارڈ اور لیڈی کانسٹریبل حصہ لیں گی ناظرین ظلم کے انتہا سیالکورٹ تھانا کوٹل دی اس سیدہ میر کے علاقہ پلوڑا کلام زمین کے تنازع پر ممر خاتون پر تشدد اور بالوں سے پکڑ کر گھزیتنے کی پوٹیج نے انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیا ہے بہا سر افراد نے قانون کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا سیالکورٹ میں تبدیلی سرکار کا انصاف آپ کی دہلیز پر کنارہ کھوکلا ثابت ہوا کوٹلی سیدہ میر کا علاقہ میں ممر خاتون کو بالوں سے پکڑ کر گھزیتنے اور تشدد کی فوٹیج منظریاں پر آگئی انسانیت سوز واقع سے سر شرم سے جھکیا ہے بہا سر افراد قانون کو جوتے کی نوک پر رکھ کر قانون کی دھجیں بھکیرتے ہوئے بزرگ خاتون کو بالوں سے پکڑ کر گھسیتا اور تشدد کیا اور گاری گلوش بھی کی اور زمین کے تنازہ پر بزرگ خاتون پر بری طرح تشدد کیا گیا ویہاری سے ای بی سی نیوز کے بیور اچیف محمد طلحہ رضا کی ریپورٹ بورے والا لہاری اڈا میں کھڑی مسافر کوسٹر میں آگ لگ گئی شدید آگ سے دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ڈرائیور اور کنڈیکٹر نے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا لی تفصیلہ کے مطابق بورے والا لہاری اڈا میں کھڑی مسافر کوسٹر میں آگ لگ گئی شدید آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ڈرائیور اور کنڈیکٹر نے چھلانگے لگا کر اپنی جان بچائی آگ مسافروں کے سوار ہونے سے پہلے ہی بھڑا کٹھی تھی فائر برگیٹ اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا عاملہ جائے وقوع پر پہنچ گیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے اہلکار آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں جبکہ کوسٹر مکمل تباہ ہو چکی ہے ناظرین علاقہ ای خبریں آپ نے جانی مذہر تفصیلات کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائی ڈیویسی نیوٹرکومڈاٹکی کے